بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں عباد رکھیں آمین سمامین جی تو فرنڈز آج پھر میں لے کر آئی ہوں آپ کے لئے بہت زبدیس قسم کے ایکس بہت زبدیس قسم کے ارگنائزر بنائیں گے ہم تین ارگنائزر بنائیں گے بلکل ہی بیکار پڑی ہوئی پلاسٹک کی باٹل اور کنٹینر سے اور یہ آپ کے بہت کام آنے والے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہم اپنی ویڈیو کو اور اپنا آئیڈیا نمبر ون آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ہمارے پاس اس طرح کے پلاسٹک کی ہینگرز ہوتے ہیں ہم نے وہ لے لینا ہے اور اس کو اس طریقے سے اس کے اس پورشن سے ہم نے کٹ کر لینا ہے جہاں پہ یہ ہینگنگ کا لٹکا جو ہے یہ پارٹ ہوتا ہے یہاں سے ٹھیک ہے دونوں طرف سے ہم نے اس کو چھوڑی سے آپ کرنا چاہیں تو چھوڑی سے کٹ کر لیں اور اگر آپ چاہیں تو اسے کٹر سے کٹ کر لیں یا چھوڑی کو گرم کر کے کر لیں اس طرح سے یہ دو پارٹ ہمارے پاس آ جائیں گے اور اس طرح ہمارے پاس کنٹینر ہوتا ہے جو کہ فوڈ وغیرہ کے لیے ہم باہر سے لے کر آتے ہیں تو ہم ان کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں تو اب سے ہم نے ان کو پھینکنا نہیں ہے اور ہم نے اس کو بنانا ہے ایک اور اگنائزر تو ہم نے اس کے گلو لگا لی ہے اس کے اوپر والے پارٹ پر جو کہ ہم نے اوپر سے کٹ کیا تھا بن گیا ہے بالکل ایک اورگنائزر فریج میں رکھنے کے لیے اب اس میں آپ اپنی سبجیاں وغیرہ ڈالیں اور اس طرح کے اورگنائزر آپ بزار سے لے کر آتے ہیں بہت مہنگے مہنگے اور یہاں ہم نے بالکل نو کوسٹ جو ہے بنا لیا ہے سبجیاں ڈالیں اور اسے فریج میں آپ ایزی لی جو ہے ان کو ہینک کر سکتے ہیں تو کیسے لگا آپ کو میرا یہ اورگنائزر مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آتے ہیں اپنے نیکسٹ آئیڈیا کی طرف تو نیکسٹ آئیڈیا ہے ہمارا پلاسٹکی بوٹل کو لے کر اس طرح کی پلاسٹکی بوٹل آپ کے پاس موجود ہوتی ہیں اور آپ ان کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں تو اب ہم نے ان کو نہیں پھینکنا اور ہم اسے بھی ایک بہت زبزز خوبصورت سا اورگنائزر بنائیں گے تو پہلے سب سے پہلے میں نے اس طرح سے بوٹل کو لے لیا ہے اور اس کے نیچے والے پارٹ پر میں نے تحصیل نشان لگا لیا ہے اور جتنی مجھے بوٹل چاہیے میں نے اس حساب سے نشان لگایا ہے اور نشلے پارٹ کو ہم کٹ کر دیں گے اور اس طرح کی بوٹل آپ جو ہے بہت زیادہ ارگنائزر بہت اچھے سے بن سکتے ہیں وہ جو کے خوبصورت بھی لگتے ہیں اور آپ کے بہت کام کے بھی ہوتے ہیں ان پر آپ کے کوئی پیسے نہیں لگتے کیونکہ بلکل نو کاسٹ ہوتے ہیں اور اگر آپ اس طرح کی بازار سے لے کر آتے ہیں تو بہت مہنگے مہنگے ہوتے ہیں اور ان پر آپ کے ہزاروں روپے بھی خرچ ہو جاتے ہیں تو یہاں ہم نے لے لیا ہے اور پہلے نشان لگایا اس کے بعد آپ نے دیکھا اس طرح سے کٹر سے اسے کٹ کر لیں گے پلاسٹکی بوٹلز ہوتی ہیں بہت ہی ایزیلی کٹ ہو جاتی ہیں اور ان کا پلاسٹک جو ہے وہ ہلکا سا ہوتا ہے اب ہم اس کے اوپر والے پارٹ پر اس طریقے سے جو ہے ڈھکن سے لگا دیں گے نشان پہلے ہم نے گول سا نشان لگا دینا ہے اس کے اوپر والے پارٹ پر اسی طرح کے اس کے ایکول اس کے نیچے والے پارٹ پر یعنی کہ یہ جہاں سے ہماری بوٹل کا ڈھکن لگا ہوتا ہے ہم نے وہاں سے یہ جو ہے اوپر اور نیچے لگا دینا ہے ڈھکن سے ہم نے تھوڑا سا تین انچ نیچے کر کے اس طرح سے لگا دیا ٹھیک ہے دونوں سائٹس پر آپ نے اس طرح سے ایک سائٹ پر لگایا اور پھر اس کے اوپوزٹ جا کے آپ نے دوسرے سائٹ پر اس طرح سے نشان لگا دینا ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ اس کو ہم کٹر سے کٹ کر لیں گے اور کٹ کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں اس طرح سے یہ دو ہول بن جائیں گے ٹھیک ہے ایزیلی آپ اس کو بنا سکتے ہیں اور اس میں کوئی آپ کا جو ہے وہ ٹائم بھی ویسٹ نہیں ہوگا اور اس میں آپ کی کوئی منی بھی ویسٹ نہیں ہوگی اور آپ جو ہے منی بھی اپنی سیف کا جارج خیئر ذکت کر سکتے ہیں اچھے سے انسیس Spanish بھی اچھے آرگنائیزر بھی بنا سکتے ہیں اور گھر کو آرگنائیز بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے دو ہول کر لیے اب ہم نے کیا کیا کہ اس کے پرسر اگر فرنٹ کے پارٹ پر ہم نے اس طرح سے چار انچ کا لمبائی کے روخ میں لے لینا ہے اور چار انچ ہی ہم نے اس کی چوڑائی کے روخ پر لے لینا ہے اور اس طرح سے کٹ کر دینا ہے پہلے ہم نے نشان لگایا ایک سائٹ سے اور اس کے بعد پھر ہم نے اوپر لگایا اور پھر دوسرے سائٹ پر جو ہم نے ہول کیا تھا اس سے ہم نے تقریباً تین انچ چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے اور یہ کچھ اس طرح کی شیپ ہو جائے گی کہ یہ اوپر سے تو یہ پارٹ جو ہے وہ آپ کا کٹا وہ ہوگا اور نیچے سے یہ پارٹ موجود ہوگا جے بالکل ہم یہ ایک بنا رہے ہیں اورگنائزر اپنے سنگ کے لیے اور سنگ کی ہم ڈشیز لے کر آتے ہیں جس پہ ہم اپنے جو ہے اسپنجیز وغیرہ رکھتے ہیں اور اس طرح سے ہم اپنے سوپ وغیرہ اور اس کے لیے کافی ہوئی آپ کو جو ہے وہ مہنگے مہنگے اورگنائزر ملتے ہیں اور آج ہم آپ کو بلکل ہی بینہ کسی کاؤسٹ کے کھر پہ ہی یہ بنانا سکھائیں گے اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ اتنا زبردست قسم کا اورگنائزر بنے گا اور اس پہ کوئی خرچہ بھی نہیں ہوگا یہ کچھ اس شیپ کا آپ کا ہو جائے گا اب ہم نے لیا ہے اپنی پینسل کو اور ہم نے اب کیا کرنا ہے کہ اس کو ہول کے پاس سے ہم نے اس طرح سے کٹ لگانا ہے ایک سائٹ سے اور دوسرے ہول کے پاس سے جا کے دوسرے سائٹ سے تو اس کو ہم اس طرح سے کٹ کر لیں گے اور اپنی نائف کے ساتھ آپ چاہیں تو نائف کو گرم کر لیں اور آپ چاہیں تو کٹر کے ساتھ جیسے آپ کو ایزی لگے آپ نے کٹ کر لینا ہے اور کٹ کرنے کے بعد اس کا ڈھکن ہو جائے گا بند تو یہ دیکھیں کچھ اس طرح کی شیپ اس کی ہو جائے گی اوپر سے اچھا یہ ہم نے اس کے ہول تک جہاں ہماری کٹنگ تھی ہم نے وہیں تک اس کو کٹ کر لیا ہے اب ہم نے یہ دیکھیں اس طرح کی شیپ ہوگی اب ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اپنا کاویا گرم کر لیا اور یہاں پہ ہم نے تھوڑے سے کر لیا ہے سراخ سراخ ہم نے اس لئے کیا کہ ہم جب اپنے گیلے سپنجز وغیرہ کو یہاں پہ رکھیں گے تو وہ پھر اس کا جو پانی ہے وہ سارا نیچے کی طرف جائے گا جی بلکل یہ سنگ پہ ہم لگائیں گے جو ہماری ٹیپ لگی ہوتی ہے وہاں پہ اور یہ بلکل ایزی لی لگ جائے گا آپ کو میں نے پہلے بھی باسکٹ سے دو سکھائے تھے کہ آپ اس طرح سے لگا سکتے ہیں اور آج میں آپ کو یہ تیسرا ارگنائزر سکھا رہی ہوں اپنی سنگ کے لئے یہاں پہ آپ نے اس کا جو اوپن پارٹ تھا وہاں سے اس کو اندر کر لیا اور اس کے بعد اس کا ڈھکن لگا دیں یہ دیکھیں بلکل فکس ہو گیا ہے اور یہ ہیلے گا بھی نہیں یہ کہیں نہیں جانے والا اور یہ آپ کا زبردست قسم کا جس طرح کی ڈشیز آپ بزار سے لے کر آتے ہیں مہنگی مہنگی اس طرح کا ارگنائزر ریڈی ہو چکا ہے تو کیسے لگا آپ کو میرا یہ ارگنائزر آپ یہاں پہ رکھ دیجئے اپنا سپنچ اور اس کا سارا پانی جائے گا نیچے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آدمی ہم اپنے نیکسٹ ارگنائزر کی طرف تو یہ جو نچلے والا پارٹ ہمارا بوٹل کا بچا تھا اسی سے ہم جو ہے ایک اور ارگنائزر بنا رہے ہیں بلکل اس طرح سے ہم نے نشان لگا لینا ہے یہ تقریبا جو ہے ون انچ کا ہم نے لگایا ہے اور یہ ون انچ کے نشان پہ ہم چھوڑ دیں گے باقی سارا گول ہم لے کے گول نشان لگائیں گے اور اس کے بعد اس کو ہم کٹ کر لیں گے تو اس کو کٹ کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کس طرح کی شیپ بن جائے گی اس کو ہم نے پہلے اپر سے کٹیں گے پھر ایک سائٹ سے اور پھر اس کو گولائی میں لے جاتے ہوئے ہم پورے کا پورا کٹ لیں گے اس طرح کے ارگنائزر بہت ہی ایزی ہی آپ بنا سکتے ہیں گھر پہ ان کو بنانا بہت آسان ہے کیونکہ یہ دیکھیں کہ آپ جسٹ اپنے کٹر لینا ہے اور کوئی اتنی محنت کا کام نہیں ہے بہت آسانی کے ساتھ آپ کاٹ سکتے ہیں کیونکہ پلاسٹک اتنا پتلا ہوتا ہے کہ بہت آسانی سے کٹ جاتا ہے لیکن اس سے آپ کے پیسے بہت زیادہ بچ جاتے ہیں جب آپ ارگنائزر گھر میں بناتے ہیں تو آپ بہت ساری چیزوں کو ان میں سیف کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم اب بنا رہے ہیں اپنے کچن کے لیے بلکل ہم اس کو اپنے کچن میں ہینگ کریں گے اور اسے آپ چاہیں تو کہیں بھی ہینگ کر دیں آپ اس میں چھوٹے سے جو آپ کے ڈیکوریشن کے پودے ہوتے ہیں ان کو بھی آپ اس کے اندر رکھ سکتے ہیں لیکن میں یہ بنا رہی ہوں اپنی کچن کے لیے اور میں بنا رہی ہوں اپنے جو ہے برطند ہونے والے باکسز ہمارے پاس ہوتے ہیں جو کہ سابون کے اور ان کو ہم ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں تو وہ ذرا سپیس لے رہے ہوتے ہیں تو ہینگنگ میں یہ ہوتا ہے کہ ذرا خوبصورت بھی لگتے ہیں اور پھر آپ کا جو ہے وہ ادھر ادھر اٹھانے سے آپ کا چیزوں کا جو ہے وہ ایک دم سے بہت ساری ایک جگہ پہ ہو جاتی ہیں اور ہم انہیں اٹھا اٹھا کے ادھر ادھر کر رہے ہوتے ہیں جب ہمیں کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم نے اس پہ کر لیا ہے ایک ہول اور اس کو لٹکا دیا ہے اس طریقے سے تو یہ دیکھیں بہت آسانی کے ساتھ آپ کا بن گیا ہے تو کیسے لگا آپ کو مجھے اورگنائزر مجھے کمٹ کر کے ضرور بتائیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا اور اچھے چھے اورگنائزر بنانے پر ایک لائک تو بنتا ہی ہے مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ